اسلام علیکم لسنرز پیش یہ خدمت ہے ان آیت اللہ سیریز کی نئے کہانی جس کا عنوان ہے جنگل کا بھیدی جنگل کی نظر ہو گیا راوی ہیں لیو ناوڈ ہینڈے اور لکھنے والے ہیں ابن کمال آپ سن رہے ہیں ہمیرہ کی آواز میں آئیے شروع کرتے ہیں تانوائی ایک قانون شکن شکاری ہونے کے باوجود اتنی خوبیوں کا مالک تھا کہ میں نے اپنی طویل شکاری زندگی میں ایسے لوگ کم ہی دیکھے ہیں جو دلیری جفا کشی اور جنگلی زندگی کے تجربے میں اس کے ہم پلہ ہوں ان ساری خوبیوں کے ساتھ اس کی گھمبیر شخصیت اور چٹان جیسا مضبوط جسم اسے سیام کے جنگلوں میں کسی بھی ممتاز قبیلے کی سرداری دے سکتے تھے لیکن اسے مجرمانہ زندگی زیادہ پسند تھی جو اسے راست نہ آسکی اور وہ ایک قانون شکن ہی کی حیثیت سے سفر آخرت پر روانہ ہوا ابھی چند ہی روز پیش تر مجھے اس گاؤں کا پتہ چلا جہاں وہ پیدا ہوا تھا دریائے پاچان کی دوسری جانب سیام کے گھنے جنگلوں میں یہ گاؤں بینکاک جانے والی سڑک سے کچھ ہٹ کر واقع ہیں گاؤں میں اس کے ساتھیوں سے گفتگو کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ بچپن ہی سے وہ غیر معمولی طور پر دلیر تھا اور اوائل جوانی میں گاؤں بلکہ گرد و نواح میں کوئی اس کے مقابلے کا شکاری نہ تھا لیکن اسے کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ گینڈے کے شکار میں بڑی دولت ہے دریائے پاچان کے پار برطانوی ہند کا علاقہ اس شکار کے لیے بہت مناسب تھا تانوائی نے گاؤں بھر سے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور دولت کی خاطر دریائے پار چلا گیا جہاں سے واپس آنا اسے نصیب نہ ہو سکا میں اس کے ضعیف باپ سے بھی ملا جو آج بھی اس کے انتظار میں ہے اور کسی صورت یہ ماننے پر تیار نہیں کہ اس کا شیر جیسا بیٹا کسی دلدل کی تہہ میں بے جان پڑا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ میری اپنی بھی حمد نہ ہوئی کہ اسے حقیقت حال سے آگاہ کرتا لیکن اس کی صورت دیکھ کر میرے سامنے ایک بار پھر تانوائی کی صورت پھر گئی اور میں ان دنوں کی یاد میں کھو گیا جب میری ملاقات تانوائی سے ہوئی تھی کئی برس گزرے میں ان دنوں ملائیہ میں دریائے پاچان اور خلیج مالیون کے سنگم پر مقیم تھا میرے پاس دو نر ہاتھیوں اور ایک گینڈے کے شکار کا لائسنس تھا برطانوی ہند میں یہ گینڈہ نایاب تھا نیپال کی طرائی کے علاوہ جنوبی آسام ہی وہ واحد علاقہ ہے جہاں یہ گینڈہ پایا جاتا ہے اور یہاں بھی اس کی نسل قانون شکن شکاریوں کے ہاتھوں ختم ہوتی جا رہی ہے حالانکہ یہ جنگل بے حد گھنے ہیں اور شکاریوں کے کسی گروپ کو باقاعدہ طور پر اس جنگل کی گہرائیاں کھوجنے کی جرت نہیں ہوتی اس کے باوجود جنگلوں کے باشندے بلا لائسنس بندوقوں سے چھپ کر شکار کھیلتے اور ان کا زیادہ تر نشانہ یہی گینڈہ بنتا اس رتحال سے نبٹنے کے لیے وکٹوریا پوائنٹ کے جنگل کے محکمے نے قوانین وضع کیے اور ممنوع علاقے کے گرد و نواح میں آتشی ہتھیاروں پر سخت پابندی لگا دی ہر گاؤں کے لوگی یعنی مکھیا کو بندوق رکھنے کی اجازت تھی لیکن اس کے علاوہ ہر بندوق خلاف قانون تھی خصوصاً جنگلاتی محافظ بھرتے کیے گئے جو ہر وقت شکاریوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے تانوائی کا نام ان قانون شکن شکاریوں میں سر فیرست تھا لیکن محکمہ جنگلات کی ان ساری احتیاطی تدابیر کے باوجود جب میں گینڈی کی تلاش میں نکلتا تو مجھے جا بجا تانوائی کی موجودگی کی نشانات ملتے حالانکہ دریائے پاچان کی اس طرف اسے کسی نے نہ دیکھا تھا کئی بار مجھے درختوں پر اس کی کلھاری کی کارٹ نظر آئی چار متوازی لائنوں سے کٹی ہوئی دو امودی لائنیں یعنی چار شکاری جن میں سے دو بندوکے رکھتے تھے لیکن اس کی قانون شکن سرگرمیوں کا موں بولتا ثبوت بھی ایک روز ہمیں مل گیا ہم کئی دنوں سے ایک کے بعد ایک دلدلی کتے کی نگرانی کر رہے تھے اور ہمیں چند مقامات پر گینڈی کی موجودگی کے نشانات بھی ملے تھے اور مجھے اپنی کامیابی کے مکانات زیادہ روشن نظر آنے لگے تھے لیکن ایک روز میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا اس روز میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں دور تک گھس گیا کیونکہ گینڈے کے قدموں کے نشانات اس کے جنگل میں جانے کی گواہی دیتے تھے گرمی کی شدت کے باعث جنگل جہنم بنا ہوا تھا اور ہم پسینے سے شرابور جسموں کو دلدلی راستوں پر گھسیٹتے اس امید پر آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ جلد یا بدیر ہماری ان تکلیفوں کا انعام ہمیں مل جائے گا اور اچانک وہ ہمیں مل بھی گیا لیکن ایسی حالت میں جو ہمارے وہموں گمان میں بھی نہ تھی ہم بے حد گھنے درختوں کے ایک جھنٹ کو پار کر کے نسبتاً کھلے دلدلی کتے میں جا نکلے تھے اور وہاں ہماری نظروں کے ایند سامنے ایک گینڈے کا پنجر پڑا تھا قریب ہی راہ کا ایک بڑا سا ڈھیر تھا جو بھی سلگ رہا تھا اور ساتھ ہی ایک بڑے سی لکڑی کے برطن کے جلے ہوئے ٹکڑے اس عمر کی گواہی دے رہے تھے کہ گینڈے کے گوشت کا ایک ایک اونس ابال کر اس سے خون اور اس کا آخری کترہ بھی نچوڑا جا چکا ہے یہی چیزیں ایک گینڈے کی حقیقی قیمت ہوا کرتی ہیں دور افتادہ رنگون میں رہنے والے چینی اس رس کو سونے سے طول کر بھی خرید لیتے ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ گینڈے کے گوشت کا ہر ذرہ اور خون کا ہر کترہ جسمانی پوشیدہ قوتیں رکھتا ہے اور ناتوان انسانوں کے لیے عبی حیات ثابت ہوتا ہے ان جاہلانہ خیالات کے پیش نظر گینڈے کے جسم کا کوئی حصہ ضائع نہیں کیا جاتا حتی کہ پیشاب اور فضلہ بھی رنگون پھیج دیا جاتا ہے جہاں اسے ترہ ترہ کی مکویات بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے کوئی بھی متمول چینی صرف دھانچے کے لیے ایک ہزار روپے دے سکتا ہے اور تقریباً اتنی ہی قیمت گینڈے کے سینگ کی مل جاتی ہے جسے پیس کر مختلف مکوی دواوں میں ڈالا جاتا ہے یہ ہیں وہ وجوہات جنہوں نے گینڈے کے شکار میں پیشاور شکاریوں کے لیے بے حد کشش پیدا کر دی تھی اور سیام کے جنگلوں میں بڑھتے ہوئی لا قانونیت کا اصل سبب بھی یہی تھا اس واقعے کے بعد کئی روز گزر گئے روزانہ ہی میں مقامی شکاریوں کے ساتھ جنگل کے گھنے اور دشوار گزار حصے میں صوبتیں اٹھاتا لیکن گوہر مقصود سے اتنا ہی دور رہتا جتنا کہ پہلے روز تھا حتیٰ کہ میری چھوٹیاں ختم ہونے میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا اور مجھے رفتہ رفتہ یقین ہونے لگا کہ کوئی بھی مقامی شکاری صلاحیت کے اعتبار سے تانوائے کا ہمپلہ نہیں ہو سکتا جوں بھی سبھی شکاریوں سے ڈرتے تھے اور بعض دفعہ تو اس علاقے میں جانے سے بھی انکار کر دیتے جہاں انہیں تانوائے کی موجودگی کا شک ہوتا بلا شبہ تانوائے اس جنگل کا بیتاج بادشاہ تھا انہیں خیالات میں گم ایک روز مالیون کے بازار میں کچھ خرید و فروخت کر رہا تھا اور ایک واقفکار چینی کو باتوں باتوں میں میری پریشانی کا علم ہوا بوڑے چینی نے مجھے مشوردیا کہ میں تانوائے سے دوستی کر لوں صرف اسی صورت میں میں اسے پکڑ سکتا ہوں اس روز شام کو سوچتے سوچتے میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ میرے لئے صرف یہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ کسی طرح اس سے مل کر اسے دوستی کر لوں اور دوستی کے پردے میں اسے پکڑوں صبح ہوتے ہی میں نے کائلون کو بلا بھیجا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے تانوائے کا ایجنٹ ہونے کا فخر حاصل ہے ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور بلاخر اس فیصلے پر پہنچے کہ اگر تانوائے گینڈے کو ڈھوننے میں میری مدد کرے تو میں مقامی محکمہ جنگلات میں اپنے اثر و رسوخ سے کام لیتے وہ ہر ممکن طریقے سے کوشش کروں گا کہ اسے اس کی بندوق کا لائسنس بھی مل جائے اور شکار کھیلنے کا اجازت نامہ بھی مقامی افسروں سے میرے گہرے دوستانہ مراسم تھے اور مجھے اپنی کامیابی کا یقین تھا لیکن میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ بالفرض اگر افسران محکمہ اسے کسی صورت میں معاف کرنے پر رضا مند نہ ہوئے تو میں جلد از جلد یہ کوشش کروں گا کہ میرے اور تانوائے کے درمیان زیادہ سے زیادہ فاصلے حائل ہو جائیں تب اور صرف تب ہی اسے میرے وعدوں کی ناپائیداری کا احساس ہوگا اور اس وقت میں کم از کم ایک ہزار میل دور پہنچ چکا ہوں گا میں مانتا ہوں کہ سوچنے کا یہ طریقہ قانون اور اخلاق کی نظر میں قابلی گرفت ہے لیکن میرا واسطہ ایک مشہور زمانہ مجرم شکاری سے پڑھنے والا تھا اور میں نے اس کے حد کنڈے اسی پر آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا اسی روز آدھی رات کے بعد میں کائلون کے ہمرا مالیون کے بازار سے گزر رہا تھا دکانیں بند تھیں اور بے گھر غریب مزدور درجنوں کی تعداد میں فٹ پاتھ پر ٹانگے پسارے پڑے سو رہے تھے جنگل کی زندگی جاگ رہی تھی ذرہ ذرے کی گھات میں اور رات کے شکاری اپنی اپنی جد و جہد میں مصروف تھے ہم دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے اور دور دریا میں چپوں کی شپ شپ سنائی دے رہی تھی پھر دریا کی چھوٹی چھوٹی لہروں نے ہمارے اجنبی ملکاتی قیامت کا اعلان کیا چند لمحہ بعد اندھیرے سے ایک بڑی کشتی پانی کی سطح پر نمودار ہوئی اور ہمارے قریب ہی کنارے پر آ لگی ایک سیاہ فام تنومند شخص کشتی سے اترا اور اس نے ہمیں دیکھا وہ تانوائے تھا اس کے اقب میں چار جوان بندو کے سنبھالے کھڑے تھے میں اپنے کپڑوں میں ایک پسٹول چھپا لیا تھا ابھی میں تانوائے پر اعتبار کرنے کو تیار نہ تھا تانوائے اور کائیلون کے درمیانے ایک ناقابل فہم سی زبان میں باتیں ہو رہی تھیں تانوائے کے ایک ساتھی کشتی کی رسی کو جون تھا میں کھڑا تھا جیسے پلک جھپکنے میں فرار ہونے پر آمادہ ہو کافی دیر گزر گئی گفتگو میں آہستہ آہستہ ٹھہراوس آتا گیا میں اس اسنا میں محض ایک خاموش تماشائی کی مانت کھڑا رہا حتیٰ کہ تانوائے کچھ کہتے ہوئے مڑا اور بڑھ کر کشتی میں بیٹھ گیا اس کے چاروں بارڈی گارڈ بھی فوراں کشتی میں چلے گئے اور چند لمحوں میں کشتی اندھیرے کی چادر میں تحلیل ہو گئی ان کے جانے کے بعد کائیلون نے مجھے بتایا کہ اگر تانوائے نے میرے وعدوں کو قابل توجہ سمجھا تو کل کسی وقت ہمیں اس کی تلاہ مل جائے گی اور فوراں ہی ہم گینڈے کی تلاش میں روانہ ہو جائیں گے یہ سن کر میں نے تمنان کا سانس لیا اور نسبتاً مسرور دل کے ساتھ کائیلون کے ہمراہ اپنے ٹھکانے کی طرف واپس ہوا دوسرے روز دوپہر کے وقت ہمیں تانوائے کی رضمندی کی اطلاع مل گئی اس نے ہمیں کم از کم دو روز کے راشن اور دیگر ضروری اشیاء کے ساتھ دس میل دور ٹین کے ایک ویران کان پر پہنچنے کو کہا تھا اس نے میری شرائط مان لی تھی میں نے سوچا اب میرا واسطہ سیام کے خطرناک ترین قانون شکن شکاری سے پڑھنے والا ہے اور وہ یقیناً میرے ہمراہ کسی غیر شخص کی موجودگی پسند نہ کرے گا اس لئے میں نے صرف اپنے مسلمان اور دلی ماجد کو ساتھ لیا اور ایک فوجی تھیلے میں ایک کیتلی اور ٹین کے دو پیالوں کے علاوہ جتنا کھانے پینے کا سامان آ سکتا تھا ٹھونس لیا میں نے ایک ٹارچ بھی رکھ لی اور دوسرے تھیلے میں ایک کمبل اور کافی کارتوس ڈال کر ماجد کے حوالے کر دیا اس سامان کے علاوہ ہمارے پاس دو رائفلیں بھی تھی میری جیب میں پسٹول بھی تھا ہم جلد ہی تانوائی کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے وہ حسب وعدہ اپنے ایک مسلح ساتھی کے ہمرا وہاں موجود تھا دن کی روشنی میں میں نے اس کا اصل ہلیا دیکھا کمر سے لپٹے کپڑے کے علاوہ وہ سر سے پاؤں تک برہنہ تھا اس کا بدن چٹان سے تراشا ہوا معلوم ہوتا تھا اس نے گلے میں کارتوسوں کی پیٹی ڈال رکھی تھی جس کے ساتھ ہی پہلو میں باروت سے بھرہ ہوا سینگ لٹک رہا تھا چہرے مہرے سے تانوائی کو بدصورت ہی کہا جا سکتا ہے اس کے چہرے پر پتھر جیسا کھردرا پند تھا نجلہ جبلہ خلاف معمول آگے کی طرف نکلا ہوا تھا وہ خاموش تبہ انسان تھا جتنے دن میں اس کے ہمراہ رہا اس نے بمشکل دس الفاظ بولے ہوں گے اور وہ بھی اس کے اپنے ماتحیتوں کو سیامی زبان میں دینے والے احکام تھے اس کے ہر حرکت میں خود اعتمادی اور وقار تھا اور جنگل میں اس کی نکلو حرکت کی قابلیت دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اسی جنگل میں پیدا ہوا ہو اس نے ہمارے پھولے ہوئے سفری تھیلوں پر ناپسندیدگی سے بھرپور ایک نظر ڈالی اور اپنے ساتھی کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے ٹین کی کان کے اوپر چڑھائی پر چل پڑا ہم دونوں بھی اس کے عقب میں چلے لیکن جلد ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس چڑھائی پر چڑھنا ہمارے لیے اتنا آسان نہ تھا جس آسانی سے تونوائے چڑھ رہا تھا ڈھلان خطرناک تھی اور پاؤں جمانے کے لیے کوئی جگہ نہ ملتی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ تونوائے اور اس کا ساتھی کافی آگے نکل گئے ہم نے ہمت نہ ہاری اور تیزی سے ان کے پیچھے چلتے رہے اور پون گھنٹے کی شدید محنت کے بعد ایک جھوپڑی کے پاس پہنچ گئے تونوائے نے اشارے سے ہمیں بتایا کہ ہم چاہیں تو آرام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ گینڈے کے قدموں کے نشانات کی تلاش میں اپنے آدمیوں کو بھیج رہا ہے ہم نے اپنے سفری تھیلے اتار پھینکے اور اتمنان سے گردو پیش کا جائزہ لیا کوئی ایک ہزار فٹ نیچے وسیع و عریض گھنہ جنگل پھیلے ہوا تھا جس کی گہرائیوں تک پہنچنے کی جرت کسی سفید فارم کو نہ ہوئی تھی اور اس جنگل کی ڈھکی چھپک گہرائیوں میں تونوائے گینڈے کے شکار میں میری مدد کرنے والا تھا جھوپڑی میں چند خوشک لکڑیاں جلا کر ہم نے چائے بنائی اور پی کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے لیکن کان جنگل کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے جس میں ترہ ترہ کے جانوروں کی مل جلی آوازوں کے ساتھ مختلف جنگلی پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی شامل تھی اچانک ان آوازوں سے بلند تر ہم نے جنگلی بانسوں کے ٹوٹنے کا تراخہ سنا اور ساتھ ہی کسی دیوہ کل ہاتھی کی چنگھار سے جنگل گونج اٹھا آواز صرف چند بار سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی سورج تیزی سے مغرب کی طرف جھکتا جا رہا تھا تقریباً ایک گھنٹے بعد تونوائی کے کھوجی واپس آئے انہیں کوئی بھی نشانات مل رہا سکے تھے اور خاص جنگلی طریقے کے مطابق انہوں نے آتے ہی تونوائی کے آگے خالی ہتھیلیاں پھیلا دیں اور زبان موں میں گھما گھما کر آوازیں نکالیں یہ ناکامی کا کھلا ہوا اعتراف تھا تونوائی نے ان سے تو کچھ نہ کہا ترجمان کی ذریعہ ہمیں ان کی ناکامی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں چاہوں تو آج ہاتھی کا شکار کھیل سکتا ہوں کیونکہ نیچے وادی میں چند ہاتھیوں کی موجودگی کے نشانات ملے ہیں میرے پاس چونکہ دو ہاتھیوں کی شکار کا لائسنس تھا اس لئے میں نے رضمندی کا اظہار کر دیا اور فوراں ہی ہم دونوں تونوائی اور اس کے پانچ ساتھیوں کے ہمراہ نسبتاً آسان راستے سے پہاڑی سے اترے اور جنگل میں داخل ہو گئے ہاتھیوں کی گروہ کے نشانات تو ہمیں جلد ہی مل گئے لیکن ہم گروہ پر گولی چلانے کا خطرہ مول نہ لینا چاہتے تھے اس لئے ہم گروہ سے بچھڑے کسی اکیلے ہاتھی کے قدموں کے نشانات کی تلاش میں پھرتے رہے جلد ہی ہمیں ایک بڑے ہاتھی کے قدموں کے نشان مل گئے جو گروہ سے علیدہ ہو گیا تھا ہم فوراں ان نشانوں پر چل پڑے سورج غروب ہو چکا تھا اور شام گہری ہوتی جا رہی تھی ہم نے جنگل میں دور بانس ٹوٹنے کی آواز سنی تونوائی سام کی طرح رینگ کر جھاڑیوں میں چلا گیا ہم سب بھی بے حد اختیاط سے اس کے پیچھے پیچھے چلے جنگل کے اس حصے میں رات کاندھیرا تھا اور چند فٹ کے فاصلے پر تونوائی محض ایک سایہ سا نظر آتا تھا گھنی جھاڑیوں کے ایک طویل چلسلے سے گزرنے کے بعد وہ اچانک رک گیا میں نے اس کے قریب پہنچ کر دیکھا پندر بیس گز کے فاصلے پر ہمارے شکار کھڑا تھا آب نوس کی طرح سیاہ اس کا جسم عام ہاتھیوں سے بہت بڑا تھا اور اس کے دانت اتنے بڑے قط کے باوجود زمین کو چھو رہے تھے اتنے بڑے دانت دیکھ کر میرے دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا میرے کئی سال پرانے خوابوں کی تعبیر کا وقت آ پہنچا تھا لیکن گہرے اندھیرے کی وجہ سے ہاتھی پر فائر کرنے سے کامیابی کے امکانات مخدوش تھے چنانچہ ہم ناکام لوٹ آئے جھومپڑی میں پہنچے اور صبح جلد روانہ ہونے کا پروگرام بنانے کے بعد جھومپڑی کے فرش پر کمبل بچھا کر سو گئے صبح ہم طلوع افتاب سے بہت پہلے روانہ ہو گئے اور جب تک سورج نکلا ہم پچھلی رات والے نشانوں تک پہنچ چکے تھے اس جگہ جہاں ہم نے پچھلی رات ہاتھی کو کھڑے دیکھا تھا پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ ہاتھی تھوڑی در ٹھہر کر آگے روانہ ہو گیا ہے اس کے قدموں کے نشانات گھنے بھانس کے جھنڈ میں اور خاردار جھاڑیوں سے گزر رہے تھے لیکن تانوائے نے اپنی شکاری قابلیت سے کام لیتے ہوئے نسبت انکم گھنے جنگل میں ایک لمبا چکر لگانے کے بعد تقریباً دو میل پر ہمیں نشانات پر لا ڈالا اس طرح ہم نے وہ فاصلہ صرف ایک گھنٹے میں تیہ کر لیا جو ہاتھی نے رات بھر میں تیہ کیا تھا یہاں نشانات کچھ زیادہ واضح ہوتے جا رہے تھے اور ہم آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے تھے کچھ دیر بعد اچانک دور فاصلے پر ہم نے بانسوں کی ٹوٹنے کی آواز سنی تانوائی نے اپنے آدمیوں کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں نہائیت خاموشی سے کتے پر جا پہنچے اس کی دوسری جانب چند گھنی جھاڑیوں کی آڑ میں ہاتھی کھڑا تھا اس کا پہاڑ جیسا جسم انچی انچی جھاڑیوں کی پیچھے پوشیدہ تھا صرف اس کے بڑے بڑے کان اور سونڈ کا کچھ حصہ نظر آتا تھا وہ خاموشی سے کھڑا اپنے پنکھو جیسے کان ہلا رہا تھا ہم اس انتظار میں وہیں جھاڑیوں کی آڑ میں چھپے رہے کہ وہ کچھ حرکت کرے اور اس کے جسم کا کوئی نازو کھسہ سامنے آئے تو ہم اس پر فائر کریں ہمارا فاصلہ اس سے زیادہ پانچے گز تھا اور جھاڑیوں کی آڑ سے اس کے کیچڑ میں لطپت دانت نظر آ رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ تانوائی میرے قریب نہ تھا میں نے دیکھا تو وہ مجھ سے چند قدم دور کھڑا ایک درخت کی چوٹی کو دیکھ رہا تھا پھر میری طرف مڑا اور اشارے سے مجھے بتایا کہ جلد ہی ہوا کے رخ تبدیل ہو جائے گا لہٰذا مجھے جلد ہی فائر کر دینا چاہیے اس نے اپنے شانے سے بارود سے بھر اسینگ اتار لیا اور بندوق بھرنے لگا ہوا کی تبدیلی تو میں بھی کچھ کچھ محسوس کرنے لگا تھا بہت جلد ہاتھی ہماری موجود کی محسوس کر کے یا تو ہم پر حملہ کر دیتا اور یا راہ فرار اختیار کر لیتا میں نے فیصلہ کر لیا کہ اچانکہ جھاڑیوں کی آر سے نکل کر اور اس پر فائر کر دوں ہاتھی موٹی اکل کا حیوان ہے اور اس سے اتنے فوری ردعمل کی توقع نہیں کی جا سکتی لیکن میں اس خطرے سے آگاہ تھا کہ اگر یہ فائر مخلق ثابت نہ ہوا تو چند ہی ثانیوں میں ہاتھی میرے اوپر ہوگا اور مجھ اپنے بچاؤں کا بلکل موقع نہ مل سکے گا موت کتنے قریب کھڑے ہو کر میں نے کبھی گولی نہیں چلائی تھی جوہیں میں جھاڑیوں کی آر سے نکلا ہاتھی بھی مڑا اور مجھ سے دور ہٹنے کے لئے پاؤں اٹھایا میں نے اس کے دماغ کا نشانہ لے کر بندوق کے دونوں نالیاں فائر کر ڈالی گولیاں لگتے ہی ہاتھی درد و کرب سے اتنے زور سے چنگھارا کہ زمین لرسنے لگی اور پھر اچانک ہی دھم سے گرا جیسے کسی ریل کے انجن نے پوری طاقت سے اسے ٹکر ماری ہو ساتھی میں نے اپنے عقب سے بھی فائر کی آواز سنی جی تانوائے کی ایلم کی آواز تھی میں نے وہیں رکھ کر بندوق کا بریچ کھولا تاکہ تازہ کارتوس ڈال سکوں لیکن ہاتھی اچانک ہی تیزی سے اٹھا اور طوفان کسی تیزی سے بانس کے گھنے جنگل میں گھستا چلا گیا میں نے فوراں بندوق میں کارتوس ڈالے اور ہم دونوں اس کے تاقب میں دوڑے ہمارا خیال تھا کہ یہ ایک مختصر دوڑ ہوگی تانوائے چند ہی منٹوں میں مجھ سے کئی سوگز آگے نکل گیا میں گرے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں سے بچتا بچاتا پسینے میں شرابور اس کی پیچھے دوڑتا رہا لیکن ہاتھی کی حرکت کی آوازیں دور سے دور تر ہوتی گئیں اور پھر جنگل کے سناٹے میں گم ہو گئیں آگے بڑھنا بیکار تھا اس لیے میں وہیں رکھ کر اپنے ساتھیوں کے انتظار کرنے لگا تانوائے بھی واپس آگیا اس نے اشارے سے مجھے بتایا کہ ہاتھی بری طرح زخمی ہو چکا ہے اور ہم کچھ دیر سستا کر دوبارہ اس کے تاقب میں روانہ ہوں گے ہمارے باقی ساتھی بھی ہم سے آ ملے میرے کہنے پر ماجد نے وہیں چند خوشک لکڑیاں جلا کر چائے بنائی چائے پیتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ شاید میرا نشانہ خطا گیا تھا ورنہ طاقتور سے طاقتور جانور بھی چار سو ستر این رائفل کی دو گولیاں لگنے کے بعد اتنی جلدی ہوش میں نہیں آ سکتا شاید گولی محض ہاتھی کی خال کھرچتی نہ کزر گئی ہو اس اسنا میں توانوائے اپنے ایک ساتھی کو ہاتھی کے تاقب میں روانہ کر چکا تھا پھر ہم سب اس کے تاقب میں چل پڑے سورج نصف النہار سے ڈھلتا جا رہا تھا گرمی بے پناہ تھی راستے میں جا بجا خون کو دیکھ کر میرے شبہات زائل ہوتے جا رہے تھے ہاتھی کا زخم یقیناً خال کا زخم نہ تھا خال کی زخم سے اتنی مقدار میں خون نہیں نکل سکتا تھا تقریباً دو میل تک ہم ان نشانات پر چلتے رہے پھر توانوائے نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود جھاڑیوں میں گم ہو گیا کموں بے شیک گھنٹے بعد وہ واپس آیا اور ہمیں بتایا کہ ہاتھی اس کے اندازے کے مطابق زیادہ دور نہیں ہم اس کی رہنمائی میں ایک دلدلی وادی میں داخل ہوئے یہاں نرم زمین پر جا بجا ہاتھی کے قدموں کے نشانات تھے جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ ان راستوں پر بہت سے ہاتھی گزر چکے ہیں اور ہم کسی طرح یہ اندازہ نہ لگا سکتے تھے کہ ہم اپنے اس شکار کا تاقب کر رہے ہیں یا کسی انجانے ہاتھی کے تاقب میں دوڑ رہے ہیں یہ بات تو صرف تانوائے ہی بتا سکتا تھا جس کا تجربہ ہم سے بہت زیادہ تھا ہمیں اس کے تاقب میں چلتے کئی گھنٹے گزر گئے ہم تھک کر شل ہو چکے تھے لیکن ہاتھی کے بڑے بڑے سفید دانتوں کی لالچ نے تھکان محسوس نہ ہونے دی اچانک بینا کسی گرج چمک کے مسلدھر بارش شروع ہو گئی چند ہی منٹوں میں کپڑے بھی کر ہمارے جسموں سے چمٹ گئے رات گزارنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش ہوئی تھوڑی سی کوشش کے بعد ہم نے پانی کے ایک بڑے سے گھڑے کے قریب ڈیرہ جمع لیا ذرا دیر بعد تانوائی نے پانی کے ندی نمہ گھڑے سے نجانی کس طرح چند مچھلیاں پکڑ لی اس کے ساتھیوں نے فوراں آگ جلا کر چاول اُبال لیے اور مچھلیوں کو بھی آگ پر روست کر لیا ہم نے اپنا راشن کا تھیلہ کھولا اور سب نے کٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا چائے بنائی اور ایک پیالہ پی کر لیٹ گئے تانوائی کے ساتھیوں کے جلایا ہوا آگ کا لاؤ آہستہ آہستہ مدم پڑتا جا رہا تھا ذرا دیر بعد بادلوں سے چاند نکل آیا میں نے اردگرد دیکھا تانوائی کے سارے ساتھی زمین پر سو رہے تھے لیکن تانوائی ایک درخ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کے سینے کی حرکت سے ظاہر تھا کہ وہ بھی اونگ رہا ہے میں نے ماجد کو آنکھیں کھلی رکھنے کو کہا وقتن فوقتن آگ میں چند لگنیاں بھی ڈالنے کی ہدایت کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا تھوڑی دیر بعد میں بھی سو گیا دن نکلنے سے دو گھنٹے پہلے ماجد نے مجھے جگا دیا اور خود سو گیا صبح کا اجالہ پھیلنا شروع ہوا میرے کپڑے رات بھر میں جسم کی حرارت سے خوشک ہو چکے تھے تانوائی دن نکلنے سے پیشتر ہی اپنا ایک آدمی ہاتھی کے تاقب میں روانہ کر چکا تھا ہم بھی تاقب میں چل پڑے اور تانوائی کے ساتھی سے جا ملے تانوائی نے اس سے کچھ باتیں کی پھر ہماری طرف گھوم کر ہاتھوں کی خالی ہتھیلیاں پھیلا دی مطلب یہ تھا کہ ہاتھی کے تازہ قدموں کے نشان نہیں مل سکے تھے اور اب اس کی تلاش میں مزید آگے بڑھنا بیکار تھا پھر اس نے ہوا میں ہاتھ ہلا کر ہمیں بتایا کہ ہمارے لئے زخمی ہاتھی ہوا میں تحلیل ہو گیا ہے اور اب اسے ڈھوننا ناممکن ہے میں نے اسے مزید کوشش پر آمادہ کرنے کی بہت صحیح کی لیکن اس نے اشاروں سے واضح کر دیا کہ خواہ کچھ بھی ہو وہ ہاتھی کے تاقب میں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا اسے اپنی بندوق کا لائسنس ملے یا نہ ملے پج مردہ دل سے ہم واپس روانہ ہوئے توانوائی اور اس کے ساتھی ٹین کی کان تک ہمارے ساتھ آئے اور اس کے بعد میں اور ماجد مالیون کی طرف روانہ ہوئے اور شام کو مالیون پہنچ گئے مالیون میں دوسرا روز آرام سے گزرا اور پھر کائیلون سے ملتا کہ توانوائی سے دوبارہ ملقات کا بندوبست ہو سکے لیکن اس سے معلوم ہوا کہ توانوائی کل شام ہی واپس چل گیا تھا لیکن اسے تو گینڈے کی تلاش میں میری مدد کرنا تھی میں نے احتجاجن کہا جس کے جواب میں کائیلون محض شانے جھٹک کر رہ گیا اور پھر دبے الفاظ میں بولا بہتر ہے آپ کچھ روز انتظار کر لیں شاید وہ ایک دو روز میں واپس آ جائے اب میرے پاس انتظار کے لئے وقت نہ تھا تین روز بعد مجھے اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا اور ایسے موقع پر توانوائی کا بغیر تلاش چلے جانا مجھے اچھا نہ لگا یہ معاہدے کی سر اثر خلاف فرضی تھی اور میرے دل میں اس کیس حرکت کے خلاف غم و غصے کا توفان سے اٹھ رہا تھا میرا پرانا شکاری ساتھی مہابیر سنگھ ابھی مالیوں میں ہی تھا اس نے توانوائی کے ساتھ میری گٹ جوڑ کو اپنی شکاری قابلیت کی توہین سمجھا تھا جب میں اس کے گھر پر اس سے ملنے گیا تو اس کے چہرے سے ناراضگی کا اظہار آیا تھا لیکن جب میں نے اسے یقین دلایا کہ میرا توانوائی کے ساتھ اتحاد محض چند غلط قسم کی لوگوں کے مشورے سے عمل میں آیا تھا تو اس کا چہرہ جیسے کھل اٹھا مہابیر سنگھ ایک لمبا تننگا گور کھا تھا فوج میں بھی رہ چکا تھا مزاج کا بہت تیز تھا اس لیے زیادہ عرصہ فوج میں نہ ٹک سکا ڈسچارج ہونے کے بعد اس نے سیام آ کر ٹین کی کان میں ملازمت کر لی تھی لیکن کان بند کر دی گئی مہابیر سنگھ پھر بیکار ہو گیا اس نے اپنے وطن واپس جانے کی بجائے مالیون کے گرد و نواح میں شکاری گائیڈ کی حیثیت سے بڑے بڑے شکاریوں کی ملازمت کر لی میرا اسے کئی بار سابقہ پڑ چکا تھا بہت دلیر آدمی تھا دو بار شیر کے پنجوں سے بچ نکلا تھا جس کے نشانات جا بجا اس کے جسم پر تھے اور سب سے واضح نشان اس کے بائیں گال پر تھا جہاں کسی شیر کے پنجے نے بہت سا گوشت ادھیر ڈالا تھا ان جنگلوں کا چپا چپا اس کا جانا پہچانا تھا میں نے اسے یقین دلایا کہ اب کبھی اس کے علاوہ کسی شکاری کو گائیڈ نہ رکھوں گا تو وہ بہت خوش ہوا اور میرے آئندہ پروگرام میں دلچسپی لینے لگا میرا خیال تھا کہ سب سے پہلے اس زخمی ہاتھی کو تلاش کیا جائے مجھے شک سے پڑ رہا تھا کہ تونوائے نے اس ہاتھی کے معاملے میں میرے ساتھ کوئی چال کھیلی تھی ورنہ تاقب سے باز نہ آتا مجھے اس وقت اس پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں جلد از جلد اسے بلال آئسنس بندوقوں سمیت پکڑ کر قانون کے حوالے کر دینا چاہتا تھا لیکن میرے پاس صرف تین دن تھے اور تین دن بعد مجھے بہرحال واپس جانا تھا ایک بر پھر ہم نے اپنے سفری تھیلے خوراک سے بھرے اور مہابیر سنگھ کے چار مقامی کھوجی بھی ساتھ لے لئے دوسری روز اللہ صبح ہم روانہ ہو گئے اور بلا روکے اس مقام تک پہنچے جہاں تونوائے نے ہاتھی کے تعاقب میں جانے سے انکار کر دیا تھا مہابیر سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے بہت جلدی ہاتھی کے قدموں کے نشانات دھونڈ نکالے چونکہ میں جانتا تھا کہ ہاتھی بری طرح زخمی ہے اور زیادہ دور نہیں جا سکتا اس لئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سات آٹھ میل علاقے کی گرد ایک فرضی دائرہ سے کھینچ لیتے ہیں اگر ہاتھی کے قدموں کے نشان اس خیالی دائرے سے باہر نکل گئے اور ہمیں اس کی موجودگی کا کوئی تازہ نشان نہ ملا تو ہم مزید وقت اس کی تلاش میں ضائع نہیں کریں گے ہمیں خلاف یہ امید بہت کامیابی ہوئی ہاتھی کے قدموں کے نشانات دو میل کے دائرے سے باہر نہ جاتے تھے وہ اسی علاقے میں کہیں چھپا زخموں کی ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا ساتھی مجھے تانوائی کی آیاری کا بھی یقین آ گیا مجھے شروعی سے اس کے خلوصے نیت پر شک تھا اس نے مجھے بے وکوف سے شکاری سمجھ لیا تھا جسے وہ جنگل میں اپنی مرضی کے مطابق نچا سکتا تھا اگر اس نے مجھے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو میں یقین مقامی حکام سے اس کے تعلقات بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا لیکن اب ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے ہم فورت ہی واضح نشانات پر چل پڑے بیگی ہوئی جاریوں اور درختوں سے سورج کے حرارت کے باعث بھاب سی اٹھ رہی تھی ہر طرف ہو کا سالم تھا کسی بھی وقت ہمارا ہاتھی سے سامنا ہو سکتا تھا ہم تیزی سے چلتے جا رہے تھے اچانک دور جنگل میں ہم نے حرکت کی آواز سنی ہم جم کر رہ گئے آواز چونکہ تیزی سے ہماری جانب چلیا رہی تھی اس لئے میں نے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو جھاڑیوں کی آڑ میں چھپنے کے لئے کہا اور خود بھی ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا چند لمحوں بعد سامنے درختوں کے جھنٹ سے دوڑتا ہوا ایک نیم برہنہ جنگلی آدمی نکلا میں نے بیق نظر اسے پہچان لیا وہ تونوائے کے ایک ساتھی تھا اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور وہ بھاگتا ہوا ہماری طرف ہی آ رہا تھا ہمیں اسے تونوائے کے بارے میں بے حد مفید معلومات مل سکتی تھی وہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے تیزی سے ٹانگ بڑھا کر اسے اننگا مار دیا اس کے گرتے ہی جھپٹ کر اس کی بندوق پر قبضہ کر لیا میرے ساتھی اس کے گرت جمع ہو گئے میں نے اسے مہابیر سنگھ کے حوالے کر دیا پھر ہم نے اسے کچھ سوالات پوچھے لیکن ایسے طریقے سے کہ بہت جلد اس نے ہار مان لی اور بہت سی تلخ حقیقتیں بتانے لگا میرا خیال بالکل درست تھا تونوائے نے شروع ہی سے وہ ہاتھی اپنے لئے منتخب کر لیا تھا کیونکہ اس جنگل میں کبھی ایسا ہاتھی دیکھنے میں نہ آیا تھا تونوائے کے ساتھ پھرتے ہوئے محض اتفاق سے وہ ہاتھی ہماری نظر میں آ گیا تونوائے نے اس وقت مجھے فائر کرنے سے تو باز نہ رکھا لیکن میرا نشانہ یا تو خطا گیا جہ ہاتھی ہی کچھ زیادہ سخت ہڈی کا نکلا اس لئے مجھے ناکامی کا موں دیکھنا پڑا اس کے بعد تاقب کے دوران تونوائے روانگی سے پہلے اپنے ساتھی کو اس لئے آگے بھیج دیا کرتا تھا کہ وہ ہاتھی کو ایک جگہ نہ ٹھہرنے دے اور ہمیشہ اسے حرکت میں ہی رکھے تا کہ وہ میری پہنچ سے دور رہے ہاتھی ہماری دور دھوپ کے دوران ہمیشہ ہم سے میل آدمی لاغے زخم سے بوکلایا پھر رہا تھا اور اس بارش والی رات ہاتھی ہم سے کوئی چار سو گز کے فاصلے پر تھا جہاں سے سورج نکلنے سے پہلے ہی تونوائے کے ایک ساتھی نے اسے اٹھا دیا اور بھگاتا ہوا بہت دور لے گیا جس مقام پر تونوائے نے آگے چلنے سے انکار کر دیا تھا ہاتھی وہاں سے بمشکل دو سو گز کے فاصلے پر تھا مجھو اور ماجد کو ٹین کی کان کے پاس چھوڑ کر تونوائے اور اس کے ساتھی فوراں واپس ہوئے اور دو ہی گھنٹوں میں ہاتھی کو مار گرایا اور اب تونوائے اس کے کئی سپونٹ وزنی دانت کو نزدیک ترین منڈی میں بڑی سے بڑی قیمت پر بیچنے کا ارادہ کر رہا تھا تونوائے کے ساتھی نے ہمیں تونوائے تک لے جانے کا وعدہ بھی کر لیا میں نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پیٹ پیچھے باندھ کر رومال اس کے موں میں ٹھونس دیا اور اسے آگیا گی چلنے کا اشارہ کیا اس کے پیچھے پیچھے ہم گھنے جنگل میں گھستے چلے گئے بلاخر ہم نے جنگل کے سناٹے کو توڑتی ہوئے ایک آواز سنی کوئی شخص گلہاری چلا رہا تھا سیام کے کسی بھی گاؤں میں ایسی آواز روز مرہ کے معاملات میں شامل ہے لیکن یہاں جنگل کی پہنچ چکے تھے اور مجھے اس عمر میں ذرہ بھر بھی شک نہیں تھا کہ تونوائی بلا مضاحمت کبھی نہ پکڑا جائے گا میں نے مہابیر سنگھ سے کہا کہ وہ قیدی سے تونوائی کے ساتھیوں کی تعداد دریافت کرے معلوم ہوا کہ اس وقت وہاں چار آدمی ہیں اور ان سب کے پاس بندوقیں ہیں تین ساتھیوں سے تو مجھے زیادہ خطرہ نہ تھا لیکن تونوائی کی بات اور تھی وہ ایک مشہور زمانہ مجرم اور جنگل کی مہابیر سنگھ کے چاروں ساتھیوں کو قیدی سمیت وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور ماجد اور مہابیر سنگھ کو لے کر آگے چلا گیا ماجد رائیفل سے مسلح تھا لیکن مہابیر سنگھ کی رائیفل میں نے لے لی تھی تونوائی کے قریب پہنچ کر اسے ترجمان کا کام کرنا تھا میرا ارادہ تونوائی کو دھوکے سے گرفتار کرنے کا تھا اس لئے جنگل میں ایک لمبا چکر کاٹ کر تونوائی کی پشت پر پہنچنے کا فیصلہ کیا اور کلہاری کی آواز سے تقریبا پچاس فٹ دور رہتے ہوئے ہم نے نیم دائری کی شکل کا چکر کاٹا اور پھر آواز کی طرف نہایت خاموشی سے بڑھتے جھاڑیوں کے ایک جھن کے پیچھے پہنچ کر رک گئے یہاں سے تونوائی اور اس کے ساتھی صاف دیکھی جا سکتے تھے تونوائی رائیفل تھامے کھڑا اپنے ساتھیوں کو سیامی زبان میں ہدایات دے رہا تھا اس کے تینوں ساتھی کلہاریاں لیے مرے ہوئے ہاتھی کی چیر پھاڑ کر رہے تھے ایک دانت کی جڑ والی ہڈی کافی حد تک کٹ چکی تھی ان تینوں کی بندوقیں ان کے قریب پڑی تھی تونوائی کی آنکھیں اپنے سامنے پھیلے ہوئے جنگل کا بار بار جائزہ لے رہی تھی شاید وہ خطرے کی بو سونگ چکا تھا لیکن سمت کے بارے میں اس کا اندازہ غلط تھا ہم اس وقت این اس کے عقب میں تھے تھوڑی دیر تک ہم تینوں اسی جھاڑی کی آر میں دھکے رہے تونوائی نے دریائے پاچان کے دونوں کناروں پر خوف اور دہشت کی بادشاہت قائم کر رکھی تھی اور بڑے بڑے جیالے اس کے نام سے کامتے تھے میں نے مہابیر سنگھ کی حمد بڑھانے کے لیے اس کے شانے پر ہلکی سی تھبکی دی اور سرگوشی میں اسے کہا تونوائی سے کہو کہ وہ اور اس کے ساتھی اپنی بندوقیں زمین پر ڈال دیں وہ ہماری بندوقوں کی زد میں ہیں مہابیر سنگھ جھاڑیوں کی آر سے نکلا اور با آواز بلند سیامی زبان میں تونوائی اور اس کے ساتھیوں کو للکارا تونوائی اور اس کے ساتھی اس طرح جم کر رہ گئے جیسے پتھر کے مجسموں میں تبدیل ہو گئے ہوں لیکن ان کا یہ سکوت محس چند لمحوں کے لیے تھا جو ہی ہم دونوں بڑھ کر مہابیر سنگھ کے قریب پہنچے تونوائی کے ساتھیوں نے برک رفتاری سے لپک کر اپنی بندوقیں اٹھا لیں اور ایک سیکنڈ سے بھی کم مرسے میں تونوائی اور اس کے تینوں ساتھی اپنی رائفلوں سمیت گھنے درختوں میں غائب ہو چکے تھے دراصل محذب دنیا کا باسی ہونے کے باعث مجھے اسلحے کے جادو پر اتنا بھروسہ تھا کہ میں نے وہی جادو تونوائی پر بھی ٹھونسنے کی کوشش کی نتیجہ وہی ہوا جو ایک شیر کو بندوق دکھا کر ہینڈز اپ کہنے سے ہوتا تونوائی اور اس کے ساتھی ہمارے سامنے مورچہ قائم کر چکے تھے اور دوسرے ہی لمحے میں جنگل کے سناٹے میں ایک دھماکہ ہوا اور رائفل کی گولی سرسراتی ہوئی میرے قریب سے گزر گئی یہ میری للکار کا جواب تھا میں نے ماجد کو ہدایت کر دی کہ وہ چاروں کھوجیوں سمیت تونوائی کے عقب میں پہنچنے کی کوشش کرے ساتھیوں سے سختی سے ہدایت کر دی کہ اگر انہیں اپنے ذاتی تحفظ کے لیے رائفل چلانا بھی پڑے تو انہیں کسی بھی صورت تونوائی اور اس کے ساتھیوں پر محلق فائر کرنے کی اجازت نہیں محض انہیں زخمی کرنے کے لیے ٹانگوں پر فائر کر سکتے ہیں ماجد نہائیت خاموشی سے جھاڑیوں میں رینگ کیا ہم دونوں جھاڑیوں کی آر میں دپکے رہے کے بعد وہ کبھی اپنے ساتھیوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہتا ہم سے بمشکل تیس قدم دور ہاتھی کا مرد جسم پڑا تھا اور اس سے چند ہی فٹ دور تونوائی اور اس کے ساتھی گھنے جنگل میں پوشیدہ تھے اس حالت میں تقریباً دس منٹ گزر گئے پھر اچانک دوسری جانب سے دو گولیوں کی آواز آئی یہ فائر ہم پر نہیں ماجد اور اس کے ساتھیوں پر کیے گئے تھے جواب میں جنگل میں کچھ دور سے ایک فائر ہوا آواز ماجد کی رائفل کی تھی فائر کے ساتھی تونوائی کے ایک ساتھی ایک راہت آمیس چیخ کے ساتھ جھاڑیوں سے باہر آگرہ اور اس کے دو ساتھی پلک جھپکتے اسے تنہا چھوڑ کر نکل بھاگے غالباً وہ اس غلط فہمی کے باعث بھاگے تھے کہ دوسری جانب سے بھی انہیں جدید ہتھیاروں سے لے ساملہ آوروں نے گھیر لیا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی توڑے دار بندوقوں سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو آنوائی اپنے ساتھیوں کا فرار ہوتے دیکھ کر جھاڑیوں کی آر سے ہٹ گیا اور اپنی رائفل تھا میں اٹھ کھڑا ہوا میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کی بندوق خالی ہو چکی ہے یہ میری خطرناک غلطی تھی جس کے سزاب مجھے فوراں ہی مل گئی رائفل کی نال چھکائے میں اس کی طرف بڑھا مہبیر سنگھ میرے پیچھے تھا لیکن اس کا چلنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کسی زخمی درندے کے قریب جا رہا ہو میری نظریں بھی بدستور تو آنوائی پر جمع ہوئی تھی وہ اس جنگل کا بیتاج بادشاہ تھا اور ہم اس کی بادشاہت میں دخل اندازی کر رہے تھے اور ساتھ ہی اسے قانون اور انصاف کی زنجیروں میں بھی جکڑنے کے در پہ تھے اس نے وہی کیا جو بادشاہ میدان جنگ میں شکست سے قبل کیا کرتے ہیں شکست کو فتح میں بدلنے کی ایک آخری کوشش ہم بمشکل اس سے بیس فٹ کے فاصلے پر تھے جب بجلی کسی تیزی کے ساتھ اس نے حرکت کی اور رائیفل اٹھاتے ہوئے ہم پر فائر کر دیا فائر مجھ پر کیا گیا تھا لیکن میں تیزی سے ایک طرف جھک گیا تھا اور ساتھ ہی چیخ کر مہابیر سنگھ کو بھی خبردار کیا لیکن میری چیخ بعد از وقت ثابت ہوئی گولی مہابیر سنگھ کے چہرے پر لگی اور وہ بغیر آواز گر پڑا فائر کرنے کے بعد توانوائی چیتے کسی پھرتی سے رینگ کر گھنے جنگل میں پہنچ گیا جوشیو غزب سے کامتے ہوئے میں نے جنگل میں تحلیل ہوتے اس کے سائی کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا اس نے ایک جھٹکہ سلیا اور لڑکھڑا کر جھکا لیکن پھر سنبل کر ایک نظر سر گھما کر مجھ پر ڈالی اور تیزی سے نظروں سے اجل ہو گیا وہ زخمی ہو چکا تھا اور زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا اس لئے میں مہابیر سنگھ کی طرف متوجہ ہوا وہ میرے قدموں میں بے جان پڑا تھا اس کے چہرہ اڑ چکا تھا میں نے سیٹی بجا کر اپنے ساتھیوں کو بلائیا اور ماجد کی مدد سے اس کی لاش اٹھا کر ایک درخت کے سائے میں ڈال دی لاش کے چہرے پر میں نے اپنا رمال ڈال دیا میں فرت غزب سے کامپ رہا تھا اس نے میری خدمت کرتے ہوئی جان دی تھی اور اس کے قاتل کو کیفری کردار تک پہنچانا میرا فرض تھا میں نے اپنے تین ساتھیوں کو وہیں چھوڑا اور ماجد اور ایک خوشیار کھوجی کو ساتھ لے کر فوراں توانوائی کے تاقب میں چل پڑا ہاتھی کی لاش سے دوسری جانب چند ہی قدم دور زمین پر خون کی کافی مقدار نظر آئی قریب ہی توانوائی اور اس کے ساتھیوں کی بندوقیں پڑی تھی نشانہ لیتے وقت میں نے اس بات کا دھیان رکھا تھا کہ گولی توانوائی کی ٹانگ پر ہی لگے تاکہ ہم اسے زندہ گرفتار کر سکیں معلوم ہوتا تھا میرے نشانہ خطا نہیں گیا تھا زمین پر چند خون آلود پنجوں کی بھی نشان تھے جن سے زخم کی نویت کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا بانسوں کی جنگل میں ہمارے سینوں تک اونچی گھاس تھی اور حد نگاہ تک پھیلی ہوئی جنگل میں ہمارے کھوجی نہائی تیزی سے قدموں کی نشانات پر دوڑا چلا جا رہا تھا کہیں کہیں زمین پر کچھ خون کی مقدار نظر آ جاتی یا پھر گھاس ہی خون کی سرخی میں رنگی ہوتی رفت رفتہ خون کی مقدار میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ ایک جگہ چھوٹی چھوٹی گھاس اس طرح دبی ہوئی تھی جیسے کہ سبھاری جسم کا وزن کچھ دیر کے لیے وہاں پڑھا رہا ہو مسلی ہوئی گھاس خون سے سرخ ہو رہی تھی کھوجی نے مجھے اشارے سے بتایا کہ اگر تونوائی کو اپنے زخم پر دھیان دینے کا موقع مل گیا تو ہم اسے کبھی نہ پکڑ سکیں گے وہ جنگل کی گہرائیوں میں گم ہو جائے گا ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی ایردگرد کا جنگل مجھے دیکھا بھالا سا محسوس ہو رہا تھا ہم دیوانا وار دوڑتے چلے جا رہے تھے کھوجی ہمارے آگے آگے شکاری کتے کی ماند زمین کو سنگتا دوڑ رہا تھا سورج غروب ہونے والا تھا وہ یقیناً دریا پار کر کے سیام کی سرحد میں داخل ہونا اور اپنے وطن کی خات پر پناہ لینا چاہتا تھا لیکن آزادی کی آخر جد و جہد میں وہ دلدلی علاقے کی طرف چل پڑا تھا وہ یہاں کی دلدلوں کے ایک ایک انچ سے واقف تھا اور اس کا خیال ہوگا کہ اس کے تاقب کے دوران لاعلمی میں ہم کسی دلدل کی تہہ میں پہنچ جائیں گے لیکن میرے ساتھ جو کھوجی تھا وہ بانکی چانگ نامی گاؤں کا مکھیا تھا اور اس جنگل سے خوب واقف تھا دفتن درختوں میں ایک سایا سے لہر آیا اور تیزی سے نگاہوں سے اجل ہو گیا یہ تانوائے کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا ہم نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور درختوں سے بچتے بچاتے ٹھوکریں کھاتے اپنے شکار کے قریب ہوتے گئے ہوا میں اب نمکین سی نمی محسوس ہونے لگی تھی ہم سمندر سے زیادہ دور نہ تھے قریب ہی دریائے پاچان اور خلیج مالیون کا سنگم تھا اب ہم تانوائے سے صرف سوگز دور تھے اور اس نے بھی ہماری آہٹ سن لی تھی کیونکہ فوراں ہی اس نے سر گھوما کر ہمیں دیکھا اس کے چہرے پر خوف کا شائبہ تک نہ تھا ڈوپتے ہوئے سورج کے الویدائی کرنے دریائے کی سطح سے منقس ہو کر درختوں سے چھن چھن کر چمک رہی تھی اور اس روشنی میں میں نے تانوائے کو غور سے دیکھا وہ کمر کے گرد لپٹا کپڑا کہیں اتار کر پھینک چکا تھا اور مادر ذات برہانہ تھا اس کے شانے پر کارتوسوں کی پیٹی اب بھی موجود تھی اور اس کی دائیں ٹانگ گھٹنے سے نیچے خوشک ہوتے ہوئے خون میں لتھڑی ہوئی تھی ایک لمحے کے لیے میرے دل میں رحم اور مروت کی ہلکی سی کرن چمکی لیکن فوراں ہی میں نے تصور میں مہابیر سنگھ کا اڑا ہوا چہرہ دیکھا تانوائے میرے ایک ساتھی کا قاتل تھا اسے قانون کے حوالے کرنا میرا فرض تھا سورج تقریبا غروب ہو چکا تھا تانوائے دریا کے دلدلی کنارے پر دوڑ رہا تھا دریا تک پہنچنے کے لیے اسے ابھی تیس چالیس فٹ کا فاصلہ تیہ کرنا تھا اچانک وہ اس طرح رکا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیا ہوں میرے ساتھی کھوڑ جی نے ہامتے ہوئے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور اکڑی اکڑی سے آواز میں بولا اب تانوائے کا تاقب کرنے کے ضرورت نہیں صاحب وہ دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ پائے گا ہم ابھی دلدلی کتے سے کم و بیش ستر فٹ دور تھے میں نے رکھ کر متعجب نظروں سے کھوجی کی طرف دیکھا لیکن اس نے نہائیت اتمنان سے تانوائے کی طرف اشارہ کر دیا میں نے نظر ڈالی تو تانوائے گھٹنوں تک زمین میں دھنسا ہوا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی رفتار چیونٹی سے بھی کم تھی اس کی بعد مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ تانوائے ایک ریدلی دلدل میں پھنس چکا ہے جو رفتہ رفتہ اسے تہہ کی طرف کھینچ رہی ہے مجھے اس قدر دلدل سے نکلنے کی کوشش کرتا اتنا ہی دھنسا چلا جا رہا تھا میں نے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہا لیکن ماجد نے نہائیت مضبوطی سے میرا بازو تھام لیا اور بولا ہم اب اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہمارے پہنچنے تک وہ دلدل میں گم ہو چکا ہوگا اور پھر ہمارے پاس کوئی رسی بھی تو نہیں اس نے غلط نہیں کہا تھا تانوائے اس اسنا میں ناف تک دلدل میں دھنس چکا تھا اور جب تک ہم اس کے قریب پہنچے وہ سینے تک دھنس چکا تھا اب اسے بغیر رسی کے ریدلی دلدل سے باہر نکالنا ممکن نہ تھا نہ چار بے بسی سے وہیں کھڑے تانوائے کو دلدل سے زور آزمائی کرتے دیکھتے رہے ڈوبتے ہوئے سورج کی ماند تانوائے تیزی سے دلدل میں دھنستا چلا گیا آخری جد و جہد کے طور پر اس نے ایک بار پھر زور لگا کر دلدل سے نکلنا چاہا لیکن دلدل نے مزید تیزی سے اسے نیچے کی طرف کھینچا خوف اور معجوسی کی پہلی اور آخری چیخ تانوائے کے حلق سے نکلی اور وہ دلدل کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا دلدل اس کا سر ڈوبنے کے فوراں بعد برابر ہو کر افق کی روشنی میں چمکنے لگی آہستہ آہستہ اس کی سطح پر پانی کے آخری بلبلہ بھی پھٹ گیا اور رات کی تاریخیاں رفتہ رفتہ اس پر سایہ ڈالنے لگی لسنرز اس کے ساتھی جی ایڈیونچر اس کہانی ختم ہوتی ہے امید کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹیٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میرے قرآن چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا جس کا لکھ میں ڈسکرپشن میں اور فرسٹ کومنٹ کے ساتھ پن کرنے لگی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئے کہانی کے ساتھ ابھی کے لیے اللہ حافظ